مومن کی روح تو خوش خبریاں سن کر خوشی سے اچھلتی کورتی چھلانگیں لگاتی جسم سے باہر آتی ہے لیکن اس نافرمان کی روح نکلنا نہیں چاہتی لیکن اب یہ ٹھہرے گی کیسے یہ نکلنا نہیں چاہتی تو ملک الموت اس کی روح کو پھر اس کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کانٹے دار درخت ہو کوئی جھاڑی ہو بیری کا درخت ہو جس میں کانٹے ہوں ایک چادر لے کر اچھی طرح اس کے اوپر ڈال دی جائے بچھا دی جائے اور پھر ایک طرف کھڑے ہو کر ایک کنارہ اس چادر کا پکڑ کے زور سے اسے کھینچا جائے تو کیا ہوگا وہ چادر تار تار ہو جائے گی دھاگا دھاگا ہو جائے گی پھٹ جائے گی نا فرمان کی روح کو جب کھینچ کر نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے تو اس کا جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے اس کی چیخیں جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح چیخ رہا ہے چلا رہا ہے روح نکال کے قبض کر کے ملک الموت اس ٹیم کے سپرد کر دیتے ہیں جو جہنم کا بدبودار لباس لیے کھڑی ہوتی ہے وہ اسے اس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں کوئی فرشتوں کی تولی اور جماعت آ رہی ہے کوئی اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے رب کے پاس جا رہی ہے وہ آنے جانے والے فرشتے اس کی بدبود محسوس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ کون خبیص ہے جس کی روح دور دور تک بو پھیلا رہی ہے یہ کون ہے اب اس کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے نیک کا تعارف تو بڑے انداز سے بڑے امدہ انداز سے کرایا جاتا ہے کہ یہ فلان ہے فلان کا بیٹا ہے فلان جگہ کے رہنے والا ہے اس بد کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے کہ یہ فلان ملک کا سربراہ ہے یہ اپنے آپ کو ربِ آلہ کہلانے والا ہے فرحون کی روح کا یہی تعارف کرایا گیا ہوگا نا کہ یہ کہا کرتا تھا رب اور بھی ہیں لیکن میں سب سے بڑا رب ہوں اس کا تعارف بھی کرایا گیا ہوگا اسی طرح نافرمان کی روح کا تعارف کرایا جاتا ہے وہ سن کر پھر اس پہ لانتیں ڈالتے ہیں کہ خدا کی لانت ہو گئی تم پر زندگی تو یہی تھی جو ختم ہو گئی تم نے اللہ کا نافرمان بن کر گزار لی اب مزا چکو پہلے آسمان کے قریب پہنچ کر وہ فرشتے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں لیکن میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لا توفتہ ہو لہم ابواب السما نافرمانوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے حکم ملتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا صرف دروازہ ہی نہیں کھلنے کا اعلان کیا بلکہ فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا نا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا